موت سے پہلے تیاری ہو جائے ہم نہیں جانتے میرے بھائی اور لوگ کہتے ہیں نوجوان تو ہے آخر وقت میں انشاءاللہ لزیز نیک عمل کریں گے میرے بھائی بڑھوں کے مخابلے نوجوانوں کو تو جلی مرتے ہو دیکھا ہے میں نے جلی مرتے ہو دیکھا ہے تو کیوں یہ چکر میں ہے یہ نہیں ابھی تو جوانی ہے ماں باپ کیوں یہ چکر میں ہے کہ بچہ بھی جوان ہے دن پہ عمل مت کراؤ اس لیے کہ بعد میں کریں گا نا زندگی پڑی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ریٹائرمنٹ کی بات کی عبادت پسند نہیں ہے یاد رکھیے اللہ کو وہ جوانی کا پرائم ٹائم چاہیے آپ کا اور میرا اللہ کو جس چیز کے لیے حکومت کہہ رہی ہے تم بیکار ہو ہمارے لیے چلے جاؤ وہ چیز اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ جب زندگی بھر تو رشوت خوری لوٹ مار خسوٹ سب کر لیں گے اور اٹھاون اور ساٹھ سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے کر اللہ اللہ کر لیں گے حج کر لیں گے داڑی رکھ لیں گے ارے جس عمر کو تو حکومت کہہ رہی بیکار ہو گیا تو گھر جا کر بیٹھ اس عمر کو اللہ کے لیے دینا چاہتے ہیں اور اپنی جوانیوں کو والدین خود بچوں کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے تو کیا تم لکھا کر لائے ہو تمہارے بچے کتنے دن جائیں گے اور کیا میں لکھا کر لائے ہو کہ میں اتنے دنیں مروں گا اور بڑھا ہوں گا ہمیں اپنے زندگیوں کو بہت جلی تبدیل کرنا ہے اس سے پہلے کی موت کا شکنجہ خس لیا جائے فرشتوں کو آرڈر اور حکم دے دیا جائے پھر اس کے بعد ہم کہیں اے اللہ تھوڑی سی محولت دی جائے واپس ریٹن لوٹنا ہے نیک کام کرنا ہے جو نیکیاں تیرے نبی بتا کر گئے تھے تیرے دین و شریعت نہیں بتائی تھی میں کر کے آؤں نہیں ملنے والا یہ موقع یاد رکھے نہیں ملیں گا اور انسان کی فطرت ہے اسے کہا جائے نماز اگلے جمعہ سے دیندار بنو اگلے رمضان سے اچھا پڑو اگلے سمسٹر سے فلاں کام اگلی فصل سے اچھا بزنس کرو اگلے سیزن سے اگلا 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 موقع چاہیے اللہ کہتا کلہ نہیں ملنے والا تجھے اگلا موقع چاہیے اور تُو کرتا نہیں آمان لہٰذا اپنے جندگیوں کو بہت جلی تبدیل کرنا ہے میں اور آپ نہیں جانتے کیا حال ہونے والا ہے ابن ماجہ کی رواد